ناظرین اکرام پروگرام میں ہماری گفتگو انسانی سوچ انسانی فکر کے حوالے سے جاری ہے جی ہاں انسان جو سوچتا ہے اس کا اثر کیا اس کی زندگی پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیا اس کا ریزلٹ جو ہے وہ سواب اور گناہ کے اعتبار سے اس کے اوپر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد ناظرین اکرام پروگرام میں ہماری گفتگو انسانی سوچ انسانی فکر کے حوالے سے جاری ہے جی ہاں انسان جو سوچتا ہے اس کا اثر کیا اس کی زندگی پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیا اس کا ریزلٹ جو ہے وہ سواب اور گناہ کے اعتبار سے اس کے اوپر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں کیا اس پر ہماری گرفت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ ایک یقینی سی بات ہے کہ ایک اچھا انسان اچھی سوچ سوچتا ہے اور ایک برا انسان بری سوچ سوچتا ہے تو کیا وہ صرف سوچنا جو ہے وہی اس کے لیے قابل گرفت ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں ایسا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسانوں میں سے ایک اللہ کا احسان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت پر یہ احسان کر دیا کہ جو وسوسے ان کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں یعنی جو سوچ ان کے دماغ میں پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی اس پر ان کو گرفت نہیں کرتا ان کو پکڑتا نہیں ہے ان کو سزا نہیں ہوگی اس کا معاقضہ نہیں ہوگا ہاں لیکن ما لم تعمل او تقلم جب تک کہ وہ اپنی سوچ کو صرف سوچ بنا کر رکھ دیتے ہیں اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرتے یا اس کے اوپر عمل درامت نہیں کرتے یعنی آپ کی اندر کتنے برے سے برا خیالی کیوں نہ آجائے آپ کے دماغ میں کتنا کوئی بری سوچ بھی کیوں نہ آجائے لیکن آپ نے اپنی اس سوچ کو کسی سے بیان نہیں کرنا آپ نے اس سوچ کو زبان پر نہیں لانا اگر آپ اپنی اس سوچ کو زبان پر نہیں لاتے تو سمجھ لیں کہ آپ کو اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کی وہ سوچ آپ کی زبان پر آگئی یا آپ نے اس کو پریکٹیکل پیش کر دیا تو پھر تو ظاہر ہے آپ پر اس کا معاقضہ ہوگا اور یہ میں یہاں پر ایک بات بیان کرتا چلوں کہ اس سوچ کا تعلق انسان کے نیک ہونے سے یا برے ہونے سے نہیں ہے انسان کے اچھے ہونے سے یا برے ہونے سے نہیں ہے خیال آنا ہر انسان کے ساتھ وبستہ ہے اور برے خیال آنا یعنی عجیب و غریب چیزیں سوچنا عجیب و غریب خیال پیدا ہونا اور برے برے باتیں جو ہیں وہ سوچنا یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نیک انسان سے یہ چیزیں صادر نہ ہو نیک و کاروں سے بھی یہ کام ہوتے ہیں کیوں لیکن ان پر معاخضہ نہیں ہے اچھا اس کی میں ایک اگزمپل آپ کو دیتا ہوں وہ صحابہ اکرام کے بارے میں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ جو تھے وہ صحابہ اکرام تھے اور ان کا تقوی جو ہے وہ روز روشن کی طرح ہم پر عیاء ہیں ہم ان کی نیکی میں ان کے نیک ہونے میں کوئی شک نہیں کرتے اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ جا ناس من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے فرمایا انہا نجیدو فی انفسینا کہ ہم اپنے سوچ میں ایسی ایسی سوچ جو ہے وہ ہم سوچتے ہیں یا ہمیں ایسے ایسے خیالات جو ہیں وہ آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آسمان سے گرانا تو پسند کر سکتے ہیں ہم مرنا تو پسند کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کے بارے میں بات کرنا گوارا نہیں کر سکتے یعنی یہ ممکن ہے کہ ہم مر جائیں لیکن ہم بتائیں کسی کو نہیں وہ کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی وقت وجد تموہو کیا واقعی تمہیں ایسے خیالات آتے تو انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے یہ بات بڑی حیران کن ہے اور بڑی پریشان کن ہے کہ ایک انسان کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنے برے خیال آ رہے ہیں کہ ان برے خیالات کو بیان کرنے سے بہتر میں مر جانا جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہوں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے یہ ایمان کی نشانی کیا ہے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ خیال تو آنے ہی ہیں وہ انسان ہے جو انسان ہے اس کو خیال آنے ہے برے بھی آنے ہیں اچھے بھی آنے ہیں جیسا کہ میں پچھلے پروگرم میں بیان کر چکا کہ برے خیالات جو ہیں وہ شیطان بیٹھا ہوا اس نے داخل کرنے ہی کرنے ہیں آپ روک نہیں سکتے اللہ کہ آپ کسی ایسی سٹیج پر پہنچ جائیں ایک ایسی سٹیج آ جائے کہ آپ کا وہ جو شیطان ہے اس کا کنٹرول یا اس کا بس نہ چلے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی جن مقرر کیا گیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن میں نے اس کو اپنا فرما بردار بنا لیا ہے یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک ایسی سٹیج آ جائے کہ وہ شیطان جو آپ کو برے خیالات ڈالتا ہے آپ اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیں آپ اس کے اوپر دسترس حاصل کر لیں آپ نکی کے اس میار کو تقوی کے اس میار کو پہنچ جائیں لیکن یہ عام انسان ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے تو خیر یہ ممکن نہیں ہے یہ ولی اللہ لوگ جو ہیں عظیم لوگ یا انبیاء اکرام جو ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا تو اب خیال تو آنے ہی آنے پھر یہ ایمان کیسے ہوا ایمان ایسے ہوا کہ ان خیالات پر عمل نہ کرنا ایمان کی نشانی ہے ان خیالات کو خیال میں ہی اڑا دینا ان خیالات کو خیال ہی میں دفن کر دینا یہ دراصل اس بات کی نشانی ہے کہ انسان مومن ہے اور اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہے شیطان نے اس کو بڑے بہکانے کی کوشش کی چلو اس کو ساتھ فلاں برا کرتے ہیں اس کی چیز چھپا لیتے ہیں جو ہے ان کو آپس میں لڑا دیتے ہیں اس کی بات ادھر کر دیتے ہیں اس کی بات ادھر کر دیتے ہیں کئی طرح کے خیالات جو ہیں انسان کئی طرح کی شرارتیں جو ہیں وہ انسان کرنے کی سوچتا ہے لیکن آپ کو فوراں خیال ہے نہیں 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 یہ تو اس سے تو اس کی بے عزتی ہوگی اس سے تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے اس سے تو فلاں ہو سکتا ہے تو جب آپ کے ذہن میں کوئی برا خیال آیا کوئی شرارت آئی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی جو ہے وہ آپ کو شیطان نے ورگل آیا آپ نے فوراں کہا کہ نہیں بھئی میرا اسلام میرا دین میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسا اگر آپ رک گئے تو یہ خیال کے بعد جو آپ رک گئے یہ آپ کا ایمان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ خیال تو میں آتے ہیں لیکن یہی تو ایمان ہے کہ تم اس پر عمل نہیں کرتے جیسا کہ تم نے خود کہا کہ عمل کرنے سے بہتر ہم اس کو مر جانا سمجھتے ہیں تو اپنے خیالات کو آپ نہیں روک سکتے لیکن ان خیالات کو دفن کرنے کی صلاحیت ہر انسان میں ہوتی ہے ان کو دفن کر دیں ان پر عمل نہ کریں یہیں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہماری گفتگو سلسلہ وار انشاءاللہ جاری رہے گی اس کے ساتھ اپنے میز بان بلالہ حمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی